حجی پہلا باب دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خداون کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداون کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا تب خداون کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنی مزدوری سورہ خدارہ تھیلی میں جمع کرتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی خداون فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا رب الافواج فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اس لیے نہ آسمان سے عوص گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے اور میں نے خوشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق اور لوگوں کا سب بقیہ خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے حجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے اور لوگ خداوند کے حضور ترسان ہوئے تب خداوند کے پیغمبر حجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر خداوند نے یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل کی اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق کی اور لوگوں کی بقیہ کی روح کو ترغیب دی پس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے اور یہ واقعہ دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی چوبیس تاریخ کا ہے موسیقی